اسلام علیکم امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں جی آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل آمنا ویلیج بلوگ تو جی جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو اچھی لگے نہ لگے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور مجھے لگتا کہ آپ کو میری بھولی لگتی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہوگی اور تو لائک شیئر بھی کر دیا کریں تو گائز آج میں نا دھولی تھی اپنا چار پئی کیونکہ چار پئی جو ہے یہ نا کافی زیادہ گندی ہو گئی تھی کافی ٹائم ہو گیا تھا اس کو دھویا نہیں تھا وہ پدری چار پئی کیا وہ اویل بغیرہ گی رہا تھا تو وہ نا اس کا ہشان جمع ہوا تھا پھر مٹی شٹی اس میں مکس کی ہوئی تھی تو وہ پانی چھت پہ چھت پہ پانی تو نہیں ہے بہت میں نا ٹینکی بھر کے لے کے آئی تھی اور یہ ٹینکی ہمارے بلو والی نا بڑی کام کی ہے مینز کہ ہمارے نا بہت کام آئی ہے چھت پہ بولن سکتے اس لیے نا پھر وائس آور کرنی پڑتی ہے مجھے بہت سارے بھی بس کہہ رہے تھے کہ آپ نا وائس آور ناکھیا کریں تو چھت پہ پہ سب لوگ ہوتے ہیں نا ساتھ ساتھ چھوٹ چھوٹی چھتے ہیں تو اس مجھے سے پھر اونچا بولنگ ناصفہ آتے ہیں تو اس لیے پھر میں نا وائس آور کر لیتا ہوں تو ابھی میں نیچے آئی ہوئی ہوں میں برطن دھو رہی ہوں اور سارے سارے نا وائس آور بھی کر لیتا ہوں میں نے کہا کام بھی کرتی رہوں وائس آور بھی کرتی رہوں کیونکہ اتنے کام ہوتے ہیں نا سارا دنگر میں بہت زیادہ تو گائز میں نے نا ٹب میں پہلے وہ سرف ڈالے سرف والا پانی بنا گیا سارا چار پئی بنا گیا تو اس کے بعد جو ہے چار پئی کو میں نے رگڑنا شروع کر دیا برش سے میں نے کہا اس کو ذرا رگڑوں گی نا تو اس کی مٹی جو ہے مل ساری ساری اکھڑ جائے گی تو جتنا میرے پس زور تھا میں نے سارا زور لگایا اس پہ چار پئی پہ اس کی مل نکالنے پہ سارا زور مل سکر کھا رہا ہے تو گائز آپ لوگ بتایا آپ جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہو اور اور کیا اور ہاں کیسے گزریا آپ سب کی اور گوشت کس کس نے رج رج کے کھایا اور کس کس کی فریجوں میں گوشت پڑا ہوئے ابھی تک کس کس نے فریجیں بھری تھی گوشت کی میں بہت سارے لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں قربانی کر کے فریجیں بھر دیتے ہیں اپنی تو قربانی ہوتی ہے قربانی کرو آپ لوگ ان کو دو جو قریب ہوتے ہیں جو بیچارے گوشت کیلئے پورا سال ترستے ہیں قربانی والی ایڈ آتی ہے تو قربانی گوشت وہ کھاتے ہیں رج رج کے لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پھر قریب میں نہیں بارتے گوشت وہ دکھ رہتے ہیں سو لوگ کوئی بات بھی تو باقی کیا بات کروں میں باتیں ہی مجھے کرنے ہاتے ہیں کوئی آپ لوگ بتا دیا کرو یار پومنٹس میں کہ میں کیا باتیں کیا کروں جسے بائے سمر کرنے ہوتی ہیں باتیں ہوتے ہیں نا ویڈیو میں تو بڑا وہ مجھے ہوتا ہے کہ اتنی منٹ کی ویڈیو ہے میں کیسے بھولوں گی تو اس کے جیسے چلو کوئی نہیں ابھی چھوڑے دین میں چھپ ہو جاتی ہوں آپ لوگ دیکھو میں چار پئی کیسے دھو رہی ہوں میں نے اس کو رگر رگر کے مانج مانج کے میں اس کو ساپ کیا تھا چار پئی کو اس میں جو مٹی شٹی جو سمیل لیا ساری چلو آپ کو پتہ بچے ہیں گھر میں چھوٹ چھوٹے پئی یہ سب تو ہو جاتا ہے گندی پھر سردیاں سردیوں میں نہیں کچھ بھی ہویا جاتا فرش بھی نہیں دھویا جاتا میں نے آج چار پئی دھویا کل میں میٹرس دوں گی کیونکہ ہمارے جو میٹرس ہیں وہ بہت زیادہ ملے ہو گئے ہیں تو پھر سردیاں جب آئیں گی سردیاں سے پہلے میں نے دھویاں میں سردیاں کے بسترے بغیرہ بھی دھوئے گی تو سارا کچھ اب گھر میں چار منٹ گزرے ہیں میں چک کریں میں نے کہاں کس دن میں آٹھ منٹ ہوگی ابھی تو چار منٹ کی وائس ہوئی ہے تو اچھا کوئی بات نہیں بچے بھی میرے اوپر ہی کھیل رہے تھے چھت پر تو سارا دن سوئے رہے تھے ماشاءاللہ سکون سے نیند کی آج بچوں نے میں نے بھی نیند کی دن میں صبح صبح پہلے اٹھی صبح صبح میں نے گھر کے ساری صفائی کی تھی پورے گھر میں جھڑو مار کے میں نے پوچی لگائی تھی اس کے بعد جو ہے میں نے بچوں کو نہلا کے سلایا پھر میں نے چادریں اور کچھ کھیس اور کچھ کپڑے وغیرہ تھے وہ میں نے دھوئے اس کے بعد جو ہے کچن رہتی تھی کچن میں نے رکھ دی کیونکہ میں نے بہت زیادہ تھک گئی تھی پھر میں نے سو گئی تھی بچے بھی سو گئی تھی میں بھی سو گئی تھی ناشتہ کر کے اور پھر ہم اٹھے ہیں ساڑھے پانچ بجے اٹھے ہیں جب اٹھے ہیں تو پھر میں نہای ہوں جلدی سے بچوں کو نہلایا ہے گرمی آنا تو بچے سارا دن کہتے ہیں ماما ہمیں نہلاو بس میں جیسے نہانے گئی ہوں اٹھ کے تو بچے بھی اٹھ کے پیچھے بھاگئے ہیں ماما ہم نے بھی دھانا ہے پھر ان کو نہلایا ہے کپڑے پینائے ہیں بچوں کو پھر میں چھت پہ گئی ہوں چھت پہ چار پہ وغیرہ کو مانج مانج کے صاف کیے اس کو دھویا ہے اس کے بعد جو ہے بھی میں نے چھت سے جھاڑو مارا تھا چھت سے جھاڑو مار کے پھر میں ابھی نیچے آئے ہیں وائس آور بھی کر رہی ہوں اور برطن بھی دھو رہی ہوں برطن دھو کے پھر کچن صاف کروں گی اور کچن صاف کر کے اس کے بعد میں نے پکانا ہے کھانا دیکھیں صبح سے کتنے کام ہوتے ہیں تھک جاتی ہوں میں کاش اللہ میانا مجھے اتنا امیر کرتے تھا کہ میں ایک کوئی کام مالی ٹھہرا لیتی جو میری ساتھ میں تھوڑی بہت ہیلپ کرا دیتی لیکن اتنی فرصت نہیں ہے ابھی چلو کوئی بات نہیں اللہ پاکت دے گا کبھی امیر بھی تو بائی نہ کھڑائی تو پھر نہ وہ کیا کہتے ہیں مشینیں ہی بہت ساری آئی وی اب تو برطن دھونے والی جھاڑو پوچھے لگانے والی کھانا بنانے والی آٹا گوننے والی روٹی پکانے والی سبزی کاٹنے اور پکانے والی بہت ساری مشینیں ہی وہ سب بہت مہنگی ہیں تو اس وجہ سے تو تھوڑا بہت ہی بنا مہیر ہو جائے نا تو چلو بنا ایک بائی ٹھہرا دے آٹھ دس ہزار سیلڈی پہ لیکن ابھی تو میں کہوں گی مجھے کوئی آٹھ دس دے دے میں ہی کوئی بائی ٹھہر چاہوں کبھی پھر تو ابھی گائز میں تھوڑا فری ہو کے پھر میں بناوں گی کھانا کیونکہ ابھی بھوک بچوں کو بھی لگ رہی ہے تو وہ توریاں لے کے رکھیں توریاں ابھی کاتوں گی تو پھر میں ان کو پکاؤں گی پھر روٹیاں جو ہیں روٹیاں باہر سے باہر سے مانگاؤں گی کیونکہ ابھی بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور اتنی افرسندی ہے کہ پھر آٹا گون کے پھر روٹی بھی بناوں گی اکیلی بندیوں گھر کتنے کام ہوتے ہیں پھر بچے اتنا کچھ کچھ کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں اس وجہ سے نا تھوڑی میں تھک جاتی ہوں اور پھر پتے ہیں آپ لوگوں کہ بچے جو سنبھالنا ہے بچے سنبھالنا بڑی مشکل ہے اور میری حمد ہے میں سارے گھر کے کام کرتی ہوں بچے بھی میرے جو بچے ہیں بہت شرارتی ہیں ابھی میں تھک گئی ہوں تو شار پڑی پڑ بیٹھ گئی ہوں برطن میں نے مانج لیا ابھی میں نے کہا وائس آمر پوری کر لوں تو پھر بچے کہتے ہوں برطن جو ہے نا پتہ نہیں میں نے بچے مانج لیا برطن مانج لیا تو ابھی یہ وائس آمر پوری کر کے پھر برطن جو ہے ان کو کنگھا لیتی ہوں اس کے بعد کچن میں کپڑا مار کے پھر سبزی لے کے چھت پہ جا کے پنکھے میں بیٹھ کے کٹوں گی اس کے بعد پھر آکے چڑھا دوں گی اس کو توریاں ہیں توریاں جو ہیں نا جلدی بن جاتی ہیں دس پندرہ منٹ میں پک جاتی ہیں وی آئی بی توریاں مجھے بہت پسند ہے اور توری کی سبزی چھنڈی بھی ہوتی ہے کس کس کو پسند ہے بتانا آپ لوگ تو آگے گائز اب میں بہت تک بھی گئی اور میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا ملے گی نیکس بلوگ میں اللہ حافظ بائی بائی